اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و حفیت سے ہوں گے آج آپ کو میرے چہرے پہ بہت سی خوشی نظر آ رہی ہے مسکراخر نظر آ رہی ہے کیونکہ دوہزار تئیس میں یوٹیوب کی طرف سے پہلی پیمٹ مجھے رسیو ہو چکی ہے اب کتنی پیمٹ رسیو ہوئی ہے اس کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی پڑی ہے کتنے لاکھ پیمٹ آئی ہے یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جب یوٹیوب کو سٹارٹ کیا تو مجھے اتنا پتہ نہیں تھا کہ یوٹیوب پر کام کیسے کرتے ہیں میں نے کسی سے نہ سیکھا تھا یوٹیوب کو نہ مجھے صرف میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ یوٹیوب سے پیسے کمائے جاتے ہیں اس کے پہلے میں نے اون لائن ارننگ میں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی جاتی ہے کافی ساری اپلیکیشنز میں پیسے انویسٹ کر کے اپنا لوز کیا تھا اب میں نے پیسے انویسٹ کیوں کیے تھے کیونکہ اس سے پہلے میرا اپنا ذاتی ایک کاروبار تھا میری اپنی شوپ تھی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو کارڈ اپنی شوپ کا دکھا دیتا ہوں یہ میرا جو دکان ہے جو شوپ تھی یہ کرونا کے بعد جب کرونا سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد مکمل طور پر میرا کاروبار کریش ہو گیا اس قدر کریش ہوا کہ اس بزنس کو سنبھالتے سنبھالتے میں نے بہت سا کرز لے لیا تھا بینکوں سے لون لے لیا تھا اس کے علاوہ بہت سے جو چھوٹے چھوٹے ادارے ہوتے ہیں ان سے لون لیا کوئی جاننے والے ہیں کوئی ریالیٹیو ہیں ان سے پیسے لے لیا کہ صرف میرا جو دکان ہے میرا کاروبار ہے وہ ختم نہ ہو اس کو بچانے کے لیے میں بہت زیادہ مکروز ہو گیا تھا اور آخر کار ایسی پوزیشن آ چکی تھی کہ مجھے اپنی شاپ کو کلوز کرنا پڑا اور جب کلوز کیا تو اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ میں تو ڈوب چکا ہوں میرے اوپر بہت زیادہ کرزہ ہے تو اس کرزے کو ختم کرنے کے لیے جب میں بالکل ڈپریشن میں تھا سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب میں کیا کروں تو پھر میں نے دیکھا کہ آن لائن ارننگ بھی ہوتی ہے مختلف اپلیکیشن سے پیسے کمائے جاتے ہیں تو میں نے ایک دو اپلیکیشن میں پیسے انویسٹ کیے مجھے پہلی ایک دو دفعہ انہوں نے پروفٹ دیا نکال کے میں لالچ میں آیا تو میں نے اور زیادہ پیسے اس میں انویسٹ کیے تو وہاں پہ جو میرے بچے کچھ پیسے تھے یہ جو اپلیکیشن ہیں ان میں سارے پیسے ویسٹ ہو گئے اس کے بعد جب مجھے مزید پیسوں کی ضرورت پڑی تو میں نے لون اپلیکیشن ان کی بہت زیادہ ایڈوٹائزمنٹ ہو رہی تھی جن میں بروقت تھا ایزی لون تھا پی کے لون تھا تو ان میں سے میں نے بروقت اپلیکیشن سے لون لے لیا جب میں نے بروقت اپلیکیشن سے لون لیا تو اس کو ہر ساتھ دن کے بعد لون ریپے کرنا ہوتا تھا تو جب میں ریپے کرتا تھا دوبارہ پھر سے مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی تو میں کسی سے پیسے پگڑ کے بروقت کو پے کر دینے دوبارہ پھر لے لینے جس سے پیسے پگڑے ہوئے تھے دوبارہ ان کو واپس کر دینے اسی طرح سلسلہ چلتا رہا جلتا رہا اور ایک ٹائم آیا کہ بروقت کا جو لون ہے وہ 35000 سے اباب ہو چکا تھا تو پھر میں نے اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کی جاننا شروع کیا کہ اگر میں ان کو پیسے نہ دے سکوں تو یہ میرا کچھ کریں گے تو نہیں گھر تو نہیں آ جائیں گے چکر تو نہیں لگائیں گے تو اس طرح مجھے پتا چلا مختلف میں لوگوں سے ملا ایڈوکیٹ سے ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ غیر قنونی ہے اور یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس کے بارے میں کافی انفرمیشن جب کٹھی کی تو میں نے یوٹیوب پر اس کی ویڈیو ڈالنا شروع کی یہی میری غلطی تھی کہ میں یوٹیوب میں نے سٹارٹ تو کر لیا تھا لیکن میں نے اپنے ٹوپی کو ایک نہیں رکھا میں سٹارٹ میں نے کیا تھا کرپٹو گرنسی سے کرپٹو گرنسی کو میں نے سیکھا تھا کرپٹو گرنسی ایک ریل میتھیڈ ہے تو وہاں سے کرتے 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 میں آ گیا بروقت اپلیکیشن کے اوپر لون اپلیکیشن کے اوپر اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر میرے من میں یہ تھا کہ میں جو چیز سیکھ رہا ہوں جو مجھے نولیج ہو رہا ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں لیکن دوستو یوٹیوب کا ایک الگوریتم ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر آپ جب کسی بھی ٹوپک کے کسی بھی کیٹاگری کے اوپر چینل بناتے ہیں تو آپ نے اسی کیٹاگری کو لے کے چلنا ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایک ویڈیو وائرل جاتی ہے اس پہ اچھے ویوز آتے ہیں تو دوسری ویڈیو آپ کے کسی ٹوپک سے ہٹ کے ہے اس ٹوپک سے جس پہ آپ پہلے ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس پر ویوز نہیں آئیں گے اور جو لوگ آپ کے سبسکرائبر ہے وہ آپ کو انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اس سے بھی کافی ساری ڈی موٹیویشن ہوتی ہے لیکن مجھے ان چیزوں کا نہیں پتا تھا اس وجہ سے میری دوہزار تیس کی جو یوٹیوب کی پیمنٹ ہے یہ کافی لیٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ یوٹیوب پر کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اپنی کیٹاگری کو چینج مت کریں آپ جب بھی چینل بنائیں تو آپ سٹارٹنگ میں سوچ کے بتائیں بنائیں کہ میں نے کس ٹوپک پر چینل بنانا ہے کس کیٹاگری میں چینل بنانا ہے کس چیز کا مجھے نولیج ہے کس پہ میں اچھے سے ویڈیو بنا سکتا ہوں تو آپ ہمیشہ اسی پر کام کریں تو اسی سے آپ کام جاب ہوں گے سٹارٹنگ میں چاہے آپ کے دو ویوز آتے ہیں چار ویوز آتے ہیں پانچ ویوز آتے ہیں تو آپ اسی پر کام کرتے رہیں آپ انشاءاللہ ایک دن کام جاب ہو جائیں گے تو بات کرتے ہیں کہ میری اس دفعہ جو یوٹیوب سے کتنی پیمنٹ آئی ہے میرے بنے تھے 181 USD جن کو اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ تقریباً 52,000 بنتے ہیں اور بینک میں جب پیمنٹ آتی ہے تو ان کی اپنی پرسن ڈیز بھی ہوتی ہے 20% یو بیل بینک کاٹتا ہے اس کے بعد 600 روپیز ان کی اپنی سروس چارجز ہوتی ہیں جو ساری ڈیڈیکشن کرنے کے بعد جو مجھے پیمنٹ مسئول ہوئی ہے وہ 47,203 روپیز مسئول ہوئے ہیں جو کہ 2023 کی میری فرسٹ انکم ہے تو میں نے اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا جب میں نے لون اپلیکیشن کے اوپر ویڈیو بنانا سٹارٹ کی تب ہی سے میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ آپ لون اپلیکیشن سے لون مت لیں لوگوں سے کرزے مت لیں کسی سے پیسے مت مانگیں آپ کوشش کریں کہ آپ خود سے پیسے بنانا شروع کریں کیونکہ اگر آپ کے پاس پیسے ہے تو آپ کی ویلیو ہے پیسے ہیں تو آپ کی عزت ہے پیسے نہیں ہیں تو آپ کی ویلیو نہیں ہے اگر آپ کسی سے لون لیتے ہیں کسی سے کرزہ لیتے ہیں تو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اس ٹاپک کو چینج کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ لوگ ہر روز پوچھتے تھے کہ ہم نے لون لے لیا ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں لوگوں کو موٹیویٹ کرتا تھا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لوگ دوبارہ سے پھر کسی دوسری اپلیکیشن سے لون لے لیتے تھے تو میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو لون اپلیکیشن کے بارے میں جتنی انفرمیشن بتانی تھی وہ بتا دی ہے ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں لیکن میری خواہش دیئے تھی کہ میں لوگوں کو آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ویڈیوز میں بتانا شروع کروں کہ آپ آن لائن گھر بیٹ کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے اپنے ٹاپک کو چینج کیا تو اب میں اپنے چینل پر آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں جو اپلیکیشن ہوتی ہیں انہی کے ریلیٹڈ ویڈیوز بنا رہا ہوں اسی وجہ سے میرے ویوز کام آ رہے ہیں ان دنوں میں کیونکہ میں نے ٹاپک کو چینج کیا ہے لیکن اب آپ نے تھوڑی سی محبت کرنی ہے اپنے پیار دکھانا ہے جس طرح آپ لوگوں نے پہلے پیار دکھایا ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل واش کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ مزید مجھے موٹیویشن ملے اور میں اسی طرح کی ویڈیو بناتا رہا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں انویسمنٹ والی اپلیکیشن کے بارے میں نہ بتاؤں اور اگر میں بتاتا ہوں تو اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ آپ ایک دو دفعہ تو اپنا ویڈرہ کروا سکتے ہیں اس کے زیادہ اگر آپ لالش کریں گے تو آپ نہیں یہاں پہ کامجاب بھی نہیں حاصل کر سکتے اگر آپ ریال میں کامجاب ہونا چاہتے ہیں لائف ٹائم پیسے کمانا چاہتے ہیں تو یوٹیوب بیسٹ پلیٹ فارم ہے میں بہت سی ویڈیو میں بتا چکا ہوں لوگ شریس نہیں سمجھتے لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آن لائن ارننگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو آن لائن ارننگ ہوتی ہے یوٹیوب سے ہوتی ہے بلوگنگ سے ہوتی ہے کرپٹو سے ہوتی ہے اور بھی بہت سے ویز ہیں ایفیلیٹ پروگرام بھی ہوتا ہے بہت سی چیزیں ہیں جب اس میں آپ انٹر کریں گے اپنا قدم رکھیں گے تو آپ کو بہت سے رستے نظر آ جائیں گے آئی ہوپسو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسندہ آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ